کہہ رہا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے دھوکے کا گھر ہے اعلمو یقین کر لو جان لو انمالخیات الدنیا لعبن ولہون کہ دنیا کی زندگی کھیل ہے تماشا ہے اور کیا ہے مطاع الغرور دھوکے کا گھر ہے بار بار جو قرآن کہہ رہا ہے یہ اس لیے کہہ رہا ہے کہ یہ واقعی دھوکہ دیتی ہے انسان کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا مجھو دھوکہ نہیں دے رہی یہ بہت بڑی بھول ہے دیکھو ایک شخص ہے جس کے بارے میں محلے والے یہ بتائیں گے یہ دھوکے باز ہے تو این ممکن ہے آپ بولو بھائی کہ محلے والوں کو اس سے کوئی چڑو بھی ہو سکتا ہے یہ دھوکے باز نہ ہو لوگوں کو اس سے کیا ہو چڑو کوئی دوسرا شخص آکے کہتا ہے یہ دھوکے باز ہے آپ کیسے ہو سکتا ہے بھائی ان کے آپس میں کوئی ذاتی بوز ہو اس وجہ سے یہ اس کو کیا کہہ رہے ہیں دھوکے باز لیکن جب ساری دنیا کہہ رہی ہوگی دھوکے باز ہے تو آپ کو اس سے معاملات کرنے میں احتیاط کروگے کی نہیں کروگے آپ کہو گے یار اس سے لین لین میں اب احتیاط بہرحال ضروری ہے کہ یار یہ ایسا ہے نہیں جیسا نظر آ رہا ہے پیسوں کے لین لین میں آپ کیا ہو جاؤگے خوش یار تو یاد رکھو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلَ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے اللہ سے زیادہ سچ کون بول سکتا ہے اللہ نے قرآن میں درجنوں جگہ پر بتایا کہ یہ دنیا دھوکے گھر ہے یا ایوہاں ناس اِنَّا وَعْدَ اللَّهِ حَقٌ فَلَا تَغُرَّنَّكُمْ الْحَيَاةِ الدُّنِيَا وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللَّهِ غَرُورِ اے لوگو اللہ کا وعدہ سچا ہے جس کل کو تم کل سمجھ رہے وہ حقیقی کل نہیں ہے حقیقی کل کوئی اور ہے تو ایسا نہ ہو کہ تمہیں دنیا دھوکے میں ڈال دیکھی یہ کیا ہے یہ یہ دھوکے باز دنیا ہے تو اب آپ بتاؤ جس کو قرآن بار بار کہہ رہا ہے دھوکے باز دھوکے باز دھوکے باز اور آپ اس سے بڑے آرام سے لیندین کر رہے ہو آپ اس سے بلکل پورا اعتماد کر کے دنیا میں بیٹھ گئے تو بتاؤ پھر ہم اور آپ سے بڑا بے وقوع دنیا میں کون ہوگا محلے میں ایک آدمی کے بارے میں کوئی ایک شخص کہہ دے کہ یہ دھوکے باز ہے آپ احتیاطاً اس سے لیندین چھوڑ دیتے ہو کہ یار مارکیٹ میں یہ بندہ بدنام ہے بدنام نہ بھی ہو ایک شخص بھی کہہ دے گا نہ آپ ہوشیار ہو جاؤ گے اور یہاں اللہ بار بار بتا رہے ہیں کہ یہ دنیا کیا ہے دھوکے وقت دھوکہ دینے والی ہے دھوکہ دینے والی اور ایسا اس پر اعتماد کر کے بیٹھ گئے کہ یار میں یہ بھی کروں گا میں یہ بھی کروں گا پھر یہ بھی ہوگا پھر یہ بھی ہوگا پھر یوں ہو جائے گا اور پھر میں مزے اڑاؤں گا نہیں نہیں اڑاؤں گے میرے بھائی یہ آپ کو دنیا کیا کر رہی ہے بے وقوف بنا رہی ہے دیکھئے قرآن مجید نے دنیا کے لیے جو لفظ استعمال کیا زینت کا لفظ استعمال کیا زینت فرمایا کیا عجیب بلاغہ کا قرآن کی فرمایا کہ یہ جو دنیا کے اوپر کی چیزیں ہیں یہ ہم نے دنیا میں رہنے والوں کے لیے مزین کر دی ہیں کوئی اچھی طرح بات کو سمجھنے کی کوشش کریں زینت کسے کہتے ہیں فیشن کو کوئی دلہن کو زیب و زینت سے آراستہ کیے جاتا ہے تو کیا مطلب چاہے وہ خوبصورت ہو یا نہ ہو اس کو زیور سے آراستہ کر کے ڈسٹیمپر کے ڈبے خالی کر کے اس کے اوپر اس کو بارحال خوبصورت بنانے کی کوشش بولو بھائی کی جاتا ہے چاہے وہ حقیقت میں خوبصورت ہو یا نہ ہو اس سے بحث پیوٹی پارل والوں کو نہیں ہوتی زینت کا مطلب ہے خوبصورت بنانے کی بولو نا کوشش حقیقت میں خوبصورت بنانا کس کا کام ہے اللہ کا تو زینت کا مطلب ہے کہ کوئی چیز حقیقت میں اچھی ہو یا نہ ہو دیکھنے میں بہرحال بولے نا بھائی اچھی لگے تو زینت کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آراستہ کر دینا تو اللہ نے قرآن میں کہا اِنَّا جَعْنَا مَا عَلَ الْأَرْضِ زمین کے اوپر جو کچھ ہے یہ ہم نے آراستہ کر دیا ہے دیکھنے والوں کو اچھا لگتا ہے اچھا ہے نہیں یہ لگے گا بہت اچھا لیکن اتنا اچھا ہے نہیں جتنا اچھا لگ رہے تمہیں کتنی بڑی حقیقت اللہ نے بیان کر دی تو اب ہم کیا کریں اے اللہ اگر اچھا لگ رہا ہے لگ لی ہے نہیں تو ہم کریں گیا پھر چھوڑ دیں اس کو بھائی سوال پیدا ہوتا ہے جب اچھا لگتا رہا ہے نا بھارہ لگ کیا کریں ہم تو جو جوچی ہمیں لگے گی ہم تو اسی پر عمل کریں گے نا بھائی گاڑی اوپر سے بھی کوئی دیکھی جاتی ہے نا اچھا لگ رہی نہیں لگ رہی تو یا اللہ کیا کریں چھوڑ دیں اس دنیا کو اللہ نے فرمایا نا 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 چھوڑو نہیں میں نے اچھا لگایا اس لیے ہے کہ تاکہ تم اس کو حاصل کرو لیکن بتا دیا کہ یہ اچھی ہے نہیں لہذا اس کو دل دینے کی کوشش بولو نا بھائی نہیں کرو اتنی اچھی نہیں ہے کہ دل پکڑا دو اس کو تو آپ ہر ہر چیز کے پھر کر رہے ہو یہ میری ہے یہ میری ہے یہ میری ہے یہ میری ہے یہ نہیں دیکھ رہے گے بھائی اس کے داکومنٹس اور جلل نہیں ہیں